جدن جدن توتے حکمران تھیدا سندڑی 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 جدن جدن توتے حکمران تھیدا تچھوکن نسلنجا نقصان تھیدا ستیانہ سکومن جو تھی دو آتا نہیں لیکھک مبلغ بے دربان تھیدا تچھوکن نسلنجا نقصان تھیدا تھوڑا تو تمتے مو کر؟ جو بھی اسے ایک بار پیتا ہے نا وہ اسے سمجھو فس جاتا ہے اور چھوڑنے کی تو اس میں کوئی ہے نہیں کہاں سے سورا کی نہیں ہے چاہ سے یہ بندہ چھوڑتا ہے کہ اگر ایسا کوئی علاج ہو تو پھر چھوڑ سکتا ہے ورنہ اس کا برد مر جاتا ہے نشان نہیں ہے تو سمجھو تو مچھی کی طرح sent wasp що ہوتی ہے کتنم ہے ہاں کٹونوں پھر کرلوں سے ہلاں چرسا تھوڑا تو تو متے مو کر کیرہ اچھا تھے تنجھو بن جو دی اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ لڑکا نم ہے رائل چونک مین ایریا یہ ابھی بھاگ رہے ہیں سرے عام یہ آئیس پی رہے ہیں منچات کر رہے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے یہ سے کیوں پلا رہے ہیں آپ میں نہیں پلا رہا وہ پہلے سے پیتا ہے پہلے سے پیتا ہے آپ کو یہ سب کہاں سے ملتا ہے یہ ادھر ہی ملتا ہے شہر میں ہی ملتا ہے اچھا پولیس آپ کو نہیں پکڑ دی ایسے سرے عام بیج چورائے پہ رائل چونک لڑکرنا کا مین ایریا ہے آپ یہاں پہ پی رہے ہیں تو آپ کو کوئی روکنے کے لیے نہیں آتا آتے ہیں نا کیوں نہیں آتے ہم تو شپ کے پی رہے تھے اچھا یہ تو سرے عام آپ روڈ پہ پی رہے تھے تو یہاں پر آپ وہ چھوٹے بچے کو بھی پلا رہے تھے ابھی وہ پتہ نہیں ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا اس کی کوریج ابھی ہمارے پاس ہے کیا ملتا ہے اس نشے سے کیا ملتا ہے نشے سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا کرے ہم مجبور ہو گئے ہیں ہم نہیں پیتے ہیں اچھا اس پینے کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے اس پینے کی یہی مجبوری ہے کہ ہم رہ نہیں سکتے اچھا اگر آپ نہیں پییں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اسے سمجھو گے مرنے جیسا ہوتا ہے نا بندہ وجہ کیا تھی آپ نے کیوں اسے اسٹارٹ کیا بس کوئی تو وجہ تھی وجہ یہی تھی کہ دوستوں نے پلایا دوستوں نے آپ کو پلایا اور آپ دوسرے بچے کو پلا رہے تھے جیسے وہ نابالک سا بچہ تھا پلا رہا تھا اس کو وہ پہلے ہی پیتا تھا آپ کو کیسے پتا پہلے ہی پیتا تھا وہ تو آپ کے ساتھ بیٹا تھا وہ تب ہی پی رہا تھا تو نیا بندہ ایس سے تھوڑے آگے بیٹھتا ہے اور پیتا ہے نیا بندہ تو دیکھے گا کہ یہ کیسے پیتے ہیں یہ اس چیز کو آپ کو اندازہ ہے یہ کتنا آئس کتنی نقصان کر رہے ہیں کون سا نشا کون سا کر رہے تھے یہاں پر ہم تو آئس نہیں پی رہے تھے یہ کون سا تھا نشا کیا نام تھا ایس نشا کا ہم اس کا ہیرون نام ہے ہیرون پی رہے تھے یہ ہیرون پی رہے تھے یہ کہاں سے ملتا ہے یہ بقاپور سے ملتا ہے بقاپور سے کتنے کا ملتا ہے ایک ڈوز آپ کا کتنے میں ہو جاتا ہے سو روپے میں سو روپے میں اگر آپ نہیں پییں گے تو نہیں پییں گے تو ہماری حالت مرنے جیسی ہو جائے گی اچھا آپ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ کو کوئی اس ادارے میں داخل کرے جہاں پہ یہ منشیات سے جان چھڑوا دیتے ہیں ڈاکٹرز تو آپ وہاں پہ جائیں گے اپنی یہ گندی نشے کی عادت چھوڑنا چاہیں گے ہاں بالکل جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس نشے میں یہ جو ابھی نشہ کر رہے تھے ہم کو سات آٹھ سال ہو گئے ہیں سات آٹھ سال آپ کو کس نے لگایا تھا اس نشے پہ میرے کو دوستوں نے لگایا تھا اچھا آپ کی فیملی کو پتا ہے آپ یہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں ہاں فیملی نے بھی آپ کو نکال دیا ہوا ہاں اس نے نکال دیا ہے تو ابھی کیسے منیج کیسے کرتے ہیں کیا کھاتے پیتے ہیں بیگ مانگ کے لوگوں سے مانگ کے ہی کھاتے پیتے ہیں لوگوں سے مانگ کے کھاتے ہیں کتنا مل جاتا ہے لوگوں سے مانگ مانگ کے پورے دن میں لوگوں سے مانگتے ہیں کوئی دیتا بھی ہے کوئی نہیں بھی دیتا ہے ہم اپنی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے کبھی کوشش کی ہے آپ نے یہ نشا شوڑنے کی ہاں ہاں کئی بار کی ہے ہم نے اگر ناکام آپ گئے ہیں ہم نہیں شوڑ سکتے کیونکہ علاج نہیں ہے ایسا کوئی علاج ہو اگر تو بندہ شوڑ جائے اچھا جیسے ابھی آپ کے ساتھ ایک نابالک سا بچہ تھا وہ آپ کے ساتھ کر رہا تھا اگر دیکھنے والا کوئی بندہ ہو آپ اس کو سمجھانا چاہیں یہ کتنا خطرنا کہ آپ اس میں یہ نشا کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا اندازہ ہوگا یہ چھوڑنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے جو دیکھنے والا ہے اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کیسے چھوڑے یہ بھائی کوئی چھوڑ نہیں سکتا جو بھی اسے ایک بار پیتا ہے وہ اسے سمجھو فس جاتا ہے اور چھوڑنے کی تو اس میں کوئی ہے نہیں کہاں سے سورا کی نہیں ہے چاہ سے یہ بندہ چھوڑ جائے اگر ایسا کوئی علاج ہو تو پھر چھوڑ سکتا ہے ورنہ اس کا بس مر جاتا ہے اچھا اس کا نشا کیسا ہوتا ہے یہ نشا پینے کے بعد کیا حالت کیسی ہوتی ہے بس سن پر جاتا ہے اچھا ذرا مجھے دکھائیے گا پھر سے تھوڑا کون سا نشا تھا تو ابھی آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کیے تو بس یہ بھی دکھا دیں نہیں ہے نا وہ لے گیا اس کے پاس تھا وہ بچہ لے گیا اچھا وہ کیسے پیتے کیسے ہیں تھوڑا بتائیں گے آپ وہ جو ہر کسی کو بھائی معلوم ہے نہیں مجھے معلوم نہیں ہے میرے کچھ دیکھنے والے دوست ہوں کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا آپ بتائیں گے تو میں جانا چاہتا ہوں وہ بندہ آیا اسے پوش ہو کدھر ہے وہ بندہ یہ آپ بھی پیتے ہیں جی ہاں نشا پاکر آپ بھی کرتے ہیں جی ہاں اچھا یہ آپ کے پاس ابھی موجود ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ ہمیں دکھا دیں ہے کہ ہم اپنے ویورس کو دکھا سکیں کہ یہ نشاہ کیسا ہوتا ہے نہیں موجود نہیں ہے اچھا آپ کتنے ٹائم سے یہ نشاہ کر رہے ہیں میرے کچھ پندرہ سولہ سال ہو گئے وجہ کیا ہے یہ نشاہ کرنے کی وجہ کیا ہوتا ہے بس پس گئے ہیں عادت بڑھ گئی کیسے عادت کیسے لگ گئی ایسے یہاں لڑکانا میں ہزاروں لوگ ہیں وہ سب تو نہیں کرتے آپ کیسے اس لگ میں لگ گئے تو لگ گئی ابھی اس کو کیا کریا سنگت کا صحبت ہے جی ہاں وہ تو وظاہر بات ہے اچھا جو ابھی یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ دا نابالے کے اس کے ساتھ وہ بھی نشاہ کر رہا تھا تو یہ کیا صحیح ہے چھوٹے بچوں کو یہ نشاہ کروانا نہیں یہ تو غلط ہے چھوٹے بچوں کو آپ نہیں کرواتے کسی کو نہیں نہیں آپ اکیلے کرتے ہیں اچھا یہ چھوڑنے کے لیے آپ کو پتا ہوگا اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ چھوڑا خود پینے لگیا تھا دوبارہ دوبارہ آجاتی ہے دوبارہ آجاتے ہیں تو کیا وجہ ہے اس نشاہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے بس چھوڑنے کے لیے تو بہت کوشش کرتے ہیں جب ضمیر انسان کا جا کے پھر نہیں کیا ہوتا ہے نشاہ کرنے کے بعد کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ چھوڑ ہی نہیں پاتے چست ہو جاتا ہے ویسے یہ نشاہ نہیں ہے تو سمجھو تو مچھی کی طرح تڑپ ہوتی ہے اچھا تڑپ ہو جاتا ہے جی ناظرین آپ نے سنا بھائیوں سے کہ یہ نشاہ کی لگ جس کو لگ جاتی ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس نشاہ کی عادت کو چھوڑنے کے لیے تو میں اعلیٰ اداروں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا جسے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو نشاہ کر رہے ہیں تو اس چھوٹے بچوں کو اس چیز سے ضرور بچایا جائے ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ایشو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ